موسیقی 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 کیوں سکول کو کیوں سیل کرنا ہے ایسا کیا ہو گیا رینویٹ کرنا ہے مطلب ٹیمپریری طور پر بند کرنا ہے آرزی طور پر کرنا ہے سکول سیل کیوں کر رہے ہیں کیا ہے ایسا اللہ رحم کرے اللہ خیر کرے مطلب کیا ہوا ہے ایسا بچوں نے آپ کو کچھ بتایا اس کے بارے میں اور مزید آوازوں کا بتایا اور یہاں تک بتایا انہوں نے آگ کے گولے دیکھتے ہیں شولے جو ہے نا آگ کے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر نظر آتے ہیں ان لوگوں کو اور وہ جو انہوں نے ایک بار کوشش کی اندر جانے کی تو انہوں نے کیا بتایا کہ ہم نے خود دیکھا کہ وہ روشنی سی ہے چھوٹے قد کی جس کے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر ہے بھالو ہے جیسے کھلونہ ہے کوئی یہ انہوں نے خود دیکھا ہے چوکنڈی قبرستان کراس کر رہے ہیں اگزیم یہ دیکھیں آپ یہ ابھی ہم قائدہ بات کراس کر کے نا کامران بھائی جی بھائی جی کیا کہہ رہے ہیں شراسوی یہ ایک سٹوری سنی ہے کہ وہ بچوں کو ٹرپ کرتے ہیں برسان سے ٹریک کرنے کے لیے یہ باکھلکات جنگوہ انہیں کی کھلونے ہوتے ہیں بچے کھلونے کے پیچے چل پڑتے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بچوں کو لبھانے کے لیے اپنے پیچھے کے آؤ یہ مجھے پتا ہے یہ مجھے پتا ہے کوئی موڈل کر کے نام ہے سکول کا موڈل سکول پتا نہیں کچھ طرح کا نام ہے آجا موڈل سکول سات سال کے بتا رہو لگ تو نہیں رہی کہ سات سال پہلے کھل ہوئی ہے کم سے کم بیس سال کے تو اندازہ لگ رہا بیس پچی سال سے کھل ہوئی ہے جنگل بن گیا ہے سکول جنگل بن گیا سکول جنگل بن گیا اٹسلف اور وہ لگی جنگل میں رہتا آپ کے شہر کی بیچ پہی ہے ہاں پورٹ کاسم ہمارا سٹیل تاؤن یہ کاملہ میں کام پہ پہنچے منزل ہم کراس کر لیا کائدہ باد کراس کر لیا چوکنڈی قبیستان کراس کر لیا اب کیا آئے گا رضا کاباد رضا کاباد رضا کاباد ٹریننگ سینٹر آیا جی یا میں اس لیے دکھا رہا ہوں جی ماشاءاللہ ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ بچارے جب دیکھتے ہیں ان علاقوں کو جہاں سے وہ کبھی گزرے ہوتے ہیں یادے تازہ ہوتی ہیں اپنا پن محسوس ہوتا ہوں ان لوگوں کے لئے جی میں دکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں دن میں پہنچ نکل رہا ہوں اللہ کرے انتہرے سے پہلے پہنچ جاؤں پوری کوشش تھی کہ یہ جگہ ایسی ہے یہاں دن میں جانا ہے مجھے دھر والے پوچھ رہے تھے کہ اتنی جلدی کیا ہے میں نے کہا مجھے دن میں پہنچنا ہے یہاں پہ پہنے مجھے رات میں نہیں جانا ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں رات میں مو اٹھا کے گھج جائے ہم یہاں دن میں پہنچنا ہے پہلے ڈرون بھی لائے ہم ساتھ اپنے ڈرون بھی دکھانا ہے سب کٹنا ہے لیکن ایک بیچ میں میں کیا کہوں ایک انسیڈنٹ ہو گیا جی ہمارے ساتھ میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں ہم ابھی تک پہنچ چکے ہوتے شاید ڈھون کی شورٹس بھی لے چکے ہوتے شاید لوگوں سے بات بھی کر چکے ہوتے فارج بھی ہو چکے ہوتے ڈے رہ کی سیفنی لیکن ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا جی ہم سے ہماری گاڑی سے ایک موٹر سائیکل ٹکرا دی اور وہ گر گئے بڑے پیارے بندے محمد صدیق بھائی اور وہ بیچارے گرے ہیں دروازہ کھلا ہے پیچھے کا جیسی کھلا ہے وہ ایک دم ٹکرا گئے ہیں پورٹ محمد بن قاسم یہ چورنگی وہاں تو وہ ہے نا گلشن حدید بھی لگتا ہے اور قائد آزم پارک پی آتا ہے کرانکی کا این نہیں ہے ہاں مطلب بالکل اس کے بعد وہ انٹیریئر سیندھ ہمارا جو ہے نا دارو اور چیزیں آ جاتی بس جی اچانک یہ بلاوا ہے ہم نے بھی کہا بس دیکھیں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جی اب تک ہم سب کچھ کر چکے ہوتے تو ایک حادثہ ہوا اب کیا ہوا جیسی وہ گرے نا نیچے اپنی بائک سے ہم پہنچیں ان کو اٹھانے کے لیے ہم سب ہی اتر گئے تھے ہم پہنچیں ہلکی سے ان کی ہاتھ سے بلیڈی ہو رہی تھی اور جیسی انہوں نے ہمیں دیکھا ہے نا وہ مسکرانا شروع ہو گئے یاد ہے وہ مسکرانا شروع وہ کہتے ہیں ارے آپ یہ ہوا ہے ابھی وہ مسکرانا شروع ہو گئے کہتے ہیں میرے درد ختم ہو گئے مجھے تو خوشی ہو گئی اسی بہانے مجھے مطبعی میرے لیے اچھا ہو گیا ایکسیڈنٹ ہونا میرا گرنا اب ایسے بندے کو کیسے چھوڑ کے جاتے ہیں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں سے ملنا لکھا ہوا تھا اس طرح سے بہت ہوش اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح سے دوارہ ملے تھی تکلیف میں لگیں گے ہمیں بڑا دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی کہ یار اس دکھ تکلیف کا ذریعہ ہم بنے بڑی مطلب ایک سمیلے دکھ ہوا کھڑی گاڑی مطلب کھڑی بھی تھی گاڑی ہماری پس وہ گیٹ کھلتا ہے گیٹ کھلنے میں جی وہ کچھ تکرا گئے اور غلطی تھوڑی سی یہی بھی ہوئی کہ آپ نے بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے ہلکا سا کھولا کچھ وہ بھی بھلا کلوز گزر رہے تھے لیکن کرم ہو گیا بچت ہو گئی وہ جی پھر ہم اب میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں چھوٹ ہے میں نے کہا وہ بائک پر چلانا مشکل ہے حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ ہم سے آپ جائیں آپ کو دیر ہو رہی ہے فنا ہو رہی ہے ایسے نہ نہیں ہم چھوڑ سکتے ڈل نہیں لگو رہا تو کامران بھائی نے پھر بائک چلائی ہے ان کو پیچھے بٹھایا ہے اورنگزیب اسپتال آتا ہے قاعداباد کے پاس اورنگزیب اسپتال گئے ہیں ہم بڑا اچھا اسپتال یاد انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ بڑا بغیر بولے نا خود ہی سمجھ گئے ہوں جلدی جلدی انہوں نے نا اچھا ٹویٹمنٹ کیا بڑا مناسب بھی اور وہاں سے نکلے اب وہ پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں بہت محبت کا ہے وہ تو آپ کی ہاتھ چمرے دیں کی محبت ہے اور وہ ماشاءاللہ سے وہ بہت کچھ دیبار پر کیا تھا کہ آپ لوگ مل گئے مجھے دیکھے ہم سب کو دیکھے کامناہ دنگو وہ وہ میرے آچ امرے میں ان کے آچ امرے میں میں ہم سے کہنا تھا کہ آپ ہمیں معاف کرے دی صحیح 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 بڑی شرمن کی ہو رہی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کسی کو کسی کو چوٹی بھی نوشا تو جو درد انہوں نے بردارشیا اس تو کوئی نعمل بدل تو نہیں ہوتا لیکن انسان اپنی حد تک ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے میں بھی کچھ دیکھ رہا تھا بڑے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ہمارے سراؤن میں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کاش ایسا نہیں ہوتا یعنی کیوں ہوا یعنی ہر کسی کے ساتھ ہوتا میرے ساتھ بھی ایک ہاتھ بار ہوا تھا پہنے لیکن مجھے جواب بھی آیا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہوا لیکن اس وقت آپ کیا کرتے ہیں اس ہونے کے بعد یہ کاؤنٹ کرتا ہے یہ آپ کی ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے تو الحمدللہ جی مطمئن ہے سارے اب میں آپ کو ان کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو ہم نے ان سے اجازت لی ہے اللہ کا کرم ہے پیارے بندے موجود ہیں ملتے ہیں کامرات بھائی کو دیکھیں بائک بے گا یہ بائک اٹھی ہے اور یہ ہاتھ دیکھیں ان کا بڑی تکریب و ناشی ہے ہم سے ملنے میں انہوں نے آپ سے ملنے آسان نہیں ہوتا کہ یہ بڑی تکریب و ناشی ہے جیسا اللہ پاک چاہے جیسا اللہ پاک چاہے لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ مبارک ہو کہ بڑی اچھی پرورشکی آپ نے اولاد کی اپنے محسوس ہوتا ہے نہیں کامیاتی ہوتا ہے اللہ پاک چاہے اللہ پاک چاہے سلام ہمارا اللہ پاک چاہے 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 اب حالانکہ ہم جلدی پہنچ سکتے تھے ٹائم پہ وہ بندے بھی ویٹ کر رہے ہیں سب کچھ ہے تمام سب لیکن ایسے آنے سکتے نہیں مناسے نہیں تھا اسی لئے میں بہت بہت ان سے مشورہ کر رہا ہوں کہ ہم نے صحیح کیا نہیں بہت اچھا کیا کامران بھائی آ بھلکے ہو ایزی ہو کامران بھائی مجھے کہتے میں دیروں پیسے کامران بھائی مجھے کامران بھائی مجھے کامران بھائی مجھے گھر چھوڑ گیا ہاں جی گھر پونچایا جی ان کو ان کو کامران بھائی مجھے کامران بھائی مجھے جی ٹھیک ہم سکتے ہیں یہ سیدھا مجھے پس یہ پتا دیں یہ لوکیشن وہ سکول کی لوکیشن بھیجی ہے آپ نے اپنے گھر کی بھیجی ہے بس بس بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا جی جی لوکیشن کھلی ہے میرے پاس تین سو پچاس میٹر رہ گیا اور یہ سیدھا آگے سے پس لیفٹ پتا رہا ہے ہرکا سایے ہرکا سایے آپ اب ادھا آدھا آدھا امام بھائی مجھے پیچھے سایے پشنے امام بھائی کین کو آپ اب ادھا آدھا آدھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک آپ بھائی مجھے آپ اس لیے پاکھا ہرکا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے بہت شکریف کی نیے معذرت ہے آجا آجا آم کامران میں کچھ یاد آیا کامران میں کچھ یاد آیا یہ کہہ رہے تھے سیدھا آئے لگا امام بارگاہ پوچھنے کسی سے یہ تو نہیں اڑکے ہاتھ پہ کامران یہی ہے کامران یہی ہے یہی ہے دادا یہی ہے بھائی یہی ہے اللہ پاک بلکل سر بلکل یہی ہے یہی ہے ہمیں آگے ہیں آئیں ان سے ملاتواد کرتے ہیں آپ کی بھی کرواتے ہیں ہی پہلے داری آئیں ان سے ملاتواد کریں کامران میں کچھ دیزو傑 کامران میں کچھ کامران میں کچھ آئین آئین کچھ موسیقی 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 یہ پورا درخت خوشک ہے یہ جو آپ کو ہریاری نظر آرہی ہے نا یہ اس درخت کی ہے نین کی جس کے پتے آپ کو شاخص میں دیکھ رہی ہیں اس میں ایک پتہ نہیں ہے ایک خوشک شدید پورے کا پورا یہ بھی اس کے ساتھ بھی ادھر بھی وہ دیکھیں اس کے ساتھ وہ درخت ہے وہ بھی سمجھ پر ڈرون نکال سکتے ہیں نہیں ہوگا آئے موسیقی 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 کٹر گھٹ ہوتی تھی یہاں پہ سر کھڑ توڑ کھڑی تھی یہاں پہ سر کھڑ کا اوفیس کا ان کی باڈی ملی شام کو شاہ شام کو ملاب کو Operations وچنا کے لئے ایسا جہاں بکر اینس choke وہ مات رہے ہیں یہاں پہ کچھرا کونڈ Console گوش کی بدروہ ہے جیب گوش چلایا جاتا ہے مجھے خوفناک بدروہ ہے میں شاید آپ کو بتانا سکوں جو محولہ خود سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ہمارے پیروں کے نیچے جو پتے خوشک پتے پیپل برگت کے آرہے ہیں جو کبوں کا شور ہے اوپر اور جو نشانیاں ہیں جو آواز ہیں وہ خود محسوس کر لیجے گا بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ان کے ہیڈ ماسٹر کہلے ہیں ان کو جی جی پرنسپل کہلے ہیں جی جی وہ اپنا کام کر رہے تھے شام تک کس نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا یہ سمجھ کے کہ بیزی ہوں گے میٹنگ کر رہے ہوں گے مصروف ہوں گے لیکن جب شام کو جب چیک کیا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اسی جگہ پر یاد سے سات سال پہلے کی بات ہے اور اس کے ایک یا دو مہینے بعد اس کو سین کر دیا وجہ سین کرنے کی کچھ بول نہیں سکتا یہ ہی وجہ تھی کہ یہ لوگ بولتا ہے کہ ادھر اثرات ہیں ادھر خندان بستے ہیں وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں ایسے جی ایسے پرنے گا اچھا آپ لوگوں نے جب ویڈیو بنائی یہاں پر کیا ہوا ہم لوگ یہاں ویڈیو بنا رہے تھے پہلے یہاں پہ ہم نے شورٹ لیا تو تب یہاں پہ کسی کتے کی آواز کچھ بھی نہیں مطلب کیونکہ ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے تھے اچھا ہم لوگ ادھر آئے ہیں پھر میں دوست نے بلا کہ پھر میں بانتا ہے اچھا وہ اندر کے ایک کتا ہے فل بلک رنگ میں صحیح ہے ایک ہوتا ہے کہ وہ بھوگنے آواہ ہوتی ہے جیسے وہ ہم سے لڑ رہے ہیں وہ بہت بہاری آوازت سے لڑ رہی ہیں جیسے وہ ہم سے لڑتا ہے وہ گیا ہے وہ تاک گیا ہے اتنی مطلب اس کی بھاری آواہ ایک ہوتا ہے خیال ہوتا ہے وہ نہیں تھی کوئی اور آواز تھی بہاری تھی تو جیسے وہ سلڑ رہاہ ہیں اس کے سکول میں سے بڑے ہیں کب کی ویڈیو کب بنا رہے تھے یہ ابھی کل پرسو کی بات ہے ہوئے ہوئے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ہاں میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اس کلپ کے بعد نہ یک سیکنڈ کو ویڈیو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھے یہاں ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں ہی بیٹھا ہوا تھا میرا دوست تو ہاں آئی اندر آجا یہاں نے ویڈیو دکھاتا ہوں تو ابھیکاپو یک کلپ آگے دکھاتا ہوں یاں اسرومو ہم کر رہے تھے یا نگ رائے تھے اگر بنا رہے تھے اس کے بعدłe crackers یہاں سے جا before گل نکلا پہنوبی دوسرہ دکھے تو اس کے بعدے کیا خوبصم دکھوںadamente پھ PD وہم د ہوقا اتفاق بھی ہو سکتا ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں جیسے کہ میں نے دیکھا تھا کہ دروازہ بند ہو رہا تھا تو اتفاق تو نہیں لی سکتا ایک بات پر کیا ہوا ہم لوگی یہاں پر رہا رہے تھے ہم لوگی کلپ بنا رہے تھے یا سے ہفتہ پہلے کی بات پر ہم آئے ہی دے پر ہم آئے دے پہلے جب فرستہ آئے دے تو ایسے لگتا کچھ زہر دے تو ایسے لگتا کچھ جیسے کچھ زہر دے ہم نے آگے پیچھے دیکھا کون دروازہ بند ہو رہا ہے دیکھیں تو صحیح بند ہیا ڈھز اور آواز بہت زیادہ اس کی گونجی ہم نے بڑا یہاں منافر نہیں لگتا کہ ہم بابسی چلے گئے یہ ہوئے ہوا وغیرہ نہیں تھی ہوا وغیرہ نہیں تھی ہوا وغیرہ نہیں تھی محسوس ہی کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے ہم نے دیکھیں کون دروازہ بند ہو رہی ہے ہم نے ہوا سنی ہے وہ کسی سکے ہیں سامت بھائی؟ کسی کی بچھے نہیں وہ کتے کی نہیں تھی آوازہ نہیں ہم نے ہوا میں آواز نہیں لوکیشن ایسی تھی تو ایک بار کیا تنرو کتے کی آواز نہیں تھی بچے کی آواز ہوا میں سنی یہ امارت میں کوئی بچے ان کو بغول نہیں ہے ابھی ہم اندر نہیں گئے اور یہ گواہ ہمیں کتے کی سنی کتے بچے کو چیر پھا رہے ہیں بندوں کے رنگٹے کھڑا ہو جاتے ہیں میں نے نہیں سمجھنا ہے جو ہمیں ہوا میں بچے اور کتے ساتھ نہیں ہو سکتے اور یہ وہ جگہ ہے جب ان کو بھی ایکسس نہیں تھا وہاں جانے کا جب پڑتے تھے سکول میں کہہ رہے ہیں ہمیں علاو نہیں تھا وہاں پر جانا اور یہ جاتے بھی نہیں ہیں وہاں پر اب یہ آوازیں تو ہم نے خود سننی ہیں لوکیشن ایسی تھی ایک بار کیا تنرو کوشش کیے جی آپ کو روشنی میں دکھا دیں جتنا دکھا سکے دکھایا آپ کو اندر تو ویسے بھی ہمیں لائٹ چاہیے ہی ہوتی جانے کے لئے موسیقی سکول سیل نہیں ہوا پیچھے جو گھر تھے جو یہاں پر تھے اور سب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی طاقت ہے جو ہمیں ٹکیں نہیں دے رہی اور ہمارا بھی ایک جو تجربہ رہا ہے وہ یہ کہ ایک ہی جگہ پر بچے کی آواز اور کتے کی آواز نہیں آسکتی اللہ خیر کرے اور یہ جو پرسون کے ساتھ ہوا ہے کہ کالے رنگ کا کتہ آیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کتے بھونگتے ہیں بھاگتے ہیں پیچھے لیکن وہ کتہ ہم سے لڑ رہا تھا انہوں نے ویڈیو نہیں بنائی میں حیران ہوں ان پر بنانی نہیں چاہیے تھی اس وقت خوف سے نہیں بنا سکے ہوں گے شاید لیکن ہمیں اصل میں ایکسپیرنس ہے جانوروں کے سٹرینج بیہیوئر کا جو نورمل ہی وہ کرتے ہیں اس لئے میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں شاید ہمارا انکاؤنٹر بھی ہو جائے اس مخلوق سے یہاں پر نہ موسیقا موسیقا موسیقا